ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی امام الزامن کے اوپر بڑا عقیدہ رکھتے ہیں ہے نا امام الزامن کے اوپر ہم بہت عقیدہ رکھیں اس کی تاریخ کیا ہے یہی کیا چیز پہلی بات اس کے برکات کیا ہے دوسری بات اور تیسری بات جو امام الزامن کے اندر پیسے باندے جاتے ہیں اس کا مصرف کیا ہے یہ تین چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے آج امام کی شہادت کی شپ میں یہ تین چیزیں سمجھیں میرے عزیزوں ہمیشہ خبر و خندق بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا کبھی امام کی شخصیت جس معصوم سے منصوب رات ہوتی ہے اس معصوم کی زندگی اور حیات تائیبہ پر گفتگو کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کچھ حقائق کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے تو امام معصوم سے مربوط یہ جو امام الزامن ہے اس کی حقیقت کیا ہے ذرا توجہ کیجئے گا پہلے زمانے میں لوگ کربلا زیارت پر جاتے تھے میرے عزیزوں جیسے آج آپ جاتے ہیں خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے میرے عزیزوں سب جاتے تھے زیارت پر تو اماموں کے نام ہر کوئی مولا کائنات کا نام اپنے بازو پر بان کے جاتا تھا کوئی امام باقر کا نام بان کے جاتا تھا توجہ فرمارے کوئی امام زین العابدین کا نام بان کے جاتا تھا کوئی امام حسن کا نام بان کے کوئی امام حسین کا نام معصومین کے اسماء مبارک میں سے کوئی نام اپنے بازو پر بان کر یا اپنی جیپ میں تعویز کے طور پر اپنے سفر کی حفاظت کے لیے جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا تھا ایک وقت آیا کہ مولا امام رضا مشہت میں تشریف لائے میرے مولا کی خدمت میں زواروں کا قافلہ آیا کہا مولا ہم آپ کے اجداد کے ناموں میں سے کوئی نام تبرکن تعویز کے طور پر لے کر سفر کرتے تھے مولا اب ہماری جان کو خطرہ ہو گیا ہے لوگ ہماری تلاشی کرتے ہیں ہمارے بدن سے اماموں کا نام نکلتا ہے ہمیں شعہ ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ہمیں قتل کرتے ہیں اور ہزاروں شعہ آیان علی کو اور ہزاروں زائرین حسینی کو راستے میں قتل کر دیا ظالم بادشاہوں نے ظالم حکمرانوں نے اور ظالم لوگوں نے ان کا خون بہایا لہذا مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے میرے مولا نے فرمایا کچھ دن انتظار کرو میں زامن ہوں آپ کی زیارت کا میں زامن ہوں آپ کی جان کا میں زامن ہوں آپ کی مال کا میں زامن ہوں آپ کے وجود کا اور آپ کے پورے سفر کی خیریت کے لیے علی ابن موسر رضا زامن ہے کچھ دن سبر کر لو قافلہ رکا رہا یہاں حکومت کے اندر مامون نے جب امام کو بلایا تاریخ تھی میرے عزیزو ذہن میں رکھئے گا پانچ رمضان کی تاریخ تھی رمضان المبارک کی پانچویں تاریخ اور سال تھا دو سو ایک ہجری دو سو ایک ہجری میں بلایا مولا تشریف لائے محفل سجائی مولا کی بارگاہ میں لوگوں کو بلایا بلانے کی بات کہا کہ مولا کے ہاتھ میں بیعت کر لے ایک مرتبہ مولا نے حکومتی چیزوں کو مسترد کر دیا دینی مسئلے کو شریعی مسئلے کو میں سنبھالوں گا حکومتی مسئلے کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا مجھے ولی اہد بنا رہے ہو مگر میں ولی اہدی کو دل سے قبول نہیں کر رہا چونکہ تمہاری خلافت من جانب اللہ نہیں ہے تو تمہیں حق بھی نہیں پہنچتا کہ کسی امام معصوم کو اپنا ولی اہد بنا لو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ ایک غیر معصوم ایک معصوم کو اپنا ولی اہد بنائے ٹھیک ہے تمہاری طرف سے زبردستی ہے میں قبول کرتا ہوں حکومتی کاموں کو میں نہیں سنبھالوں گا میرے مولا سے یعنی لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے معمول نے کہا کہ سب آؤ علی اپنے مصر رضا کے ہاتھ میں بیعت کرو میرے مولا نے ہاتھ کو بلند کر دیا ایک مرتبہ معمول نے دیکھا کہ امام کا ہاتھ بلند ہے آ کر کہ کہا فرزند رسول بیعت کے لیے تیاری کریں میرے مولا نے فرمایا تیاری ہی تو کر رہا ہوں ہاتھ بلند رکھا ہوا ہے کہا مولا بیعت ایسے نہیں ہوتی تو کیسے ہوتی ہے کہا بیعت ایسے ہوتی ہے لوگ آپ کے اپر ہاتھ رکھتے جائیں گے آپ کی بیعت کرتے جائیں گے میرے مولا نے فرمایا یہ سقیفہ سے چلی ہوئی بیعت ہے معصوم اس بیعت کو قبول نہیں کرتا یہ بیعت سقیفہ سے چلی ہے ہماری بیعت ایسی نہیں ہوتی کہا مولا کیسے ہوتی ہے جب ہم ہاتھ ایسے رکھیں گے تو غیر معصوم کے ہاتھ کے اوپر غیر معصوم کے ہاتھ آئیں گے کیا تم نے قرآن نہیں پڑا ید اللہ ہی فوق آئی دیئم معصوم کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو اللہ کا ہوتا ہے سلام آپ پر دیجئے محمد وعال محمد مولا نے ہاتھ بلند رکھے جو جو بھی آئے مولا کے ہاتھ میں بے عد کرتے ہوئے چلے گئے یہ طریقہ یہ بے عد تھا کیوں ایسے ہاتھ رکھنا معصوم کی صفت نہیں ہے معصوم کی صفت ایسے ہے کیا آج بھی سمجھنے آیا ابباس کا پنجہ اگر ایسے ہوتا تو ہم سمجھتے کہ کربلا میں بھی ایسی بیعت ہوئی نہیں ابباس کا پنجہ ایسا تھا قیامت تک بتلا دیا کہ معصوم کی بیعت اور ہے سقیفے کی بیعت اور ہے بیعت معصوم کی اور ہے اور سقیفے کی اور ہے میرے عزیزوں میرے مولا نے ہاتھے سے رکھے اور بے عد ہوئی نکل گئے اس کے بعد پورے زمانے میں سقیفے چلتا تھا روم کا جیسے آج ڈالر چلتا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے پاس نہیں چلتا کوئی کہتا ہے نہیں کہتا ہر جگہ چلتا ہے ڈالر آج تو ڈالر علیہ السلام ہو گیا ہے ہر جگہ چلتا ہے تو علیہ السلام ہو گیا نا تو ہر جگہ چلتا ہے ڈالر اس زمانے میں روم کا سقیفے چلتا تھا ہر جگہ پر ایک مرتبہ معمون کے سامنے لوگوں نے تشبیز رکھی کہ ہمارا اپنا سقیفہ ہونا چاہیے کہا کہ میں علی اپنے موسر رضا سے پوچھوں گا کہا فرزند رسول ہم اپنا سقیفے بنانا چاہتے ہیں کیا حکم ہے آپ کا مولا فرمانے لگے دیکھو حکومتی کاموں میں میں نے مداخلت نہیں کرنی پہلے بتا چکا ہوں اگر تیری مرضی ہے اگر تم سقیفہ چھاپنا چاہتے ہو تو چھاپ لو اپنا سقیفہ ڈال دو بنا لو اپنا سقیفہ معمون نے کہا مولا ہم بنانے جا رہے ہیں بس اتنا بتا دے کہ اس کے اپر تصویر کس کی چھاپے چونکہ رومی سقیفے کے اوپر بتوں کی تصویریں تھی وہ اپنے مذہب کی اشاعت بھی کر رہے تھے اپنے سقیفے کو چلا بھی رہے تھے امام کی بارگاہ میں بات آئی میرے مولا نے فرمایا اگر تم بنا ہی رہے ہو تو یہ مجھ پہ چھوڑو کیا نقش کرنا ہے ایک مرتبہ سقیفہ بن کر امام کی بارگاہ میں آیا امام نے اپنی امامت کی انگوٹھی کو اس کے اوپر ضبط کر لیا اور اس کے اوپر امام رضا کا نام اور اس میں مبارک چھپ گیا اور امام کا سقیفہ پوری دنیا میں چلنے لگا جب امام کا سقیفہ چلا امام نے ظاہرین کے قافلے کو بلایا آپ آ جاؤ تیری پریشانی حل ہو گئی میرے مولا نے سکے کو کپڑے میں بان کر بہت سے ظاہرین تھے اپنے دست مبارک سے سب کے بازو پر باننا شروع کر دیا جاؤ اللہ کی پناہ میں ایک آیا امام زامن بان کے نکلا دوسرا آیا امام زامن بان کے نکلا تیسرا آیا امام زامن بان کے نکلا ایک مرتبہ امام زامن باندواتا تھا امام کے قدموں کا بوسہ لیتا تھا ظاہر باہر نکلتا تھا دوسرا ظاہر آتا تھا یہ سلسلہ چلتا 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 بہت اروج پر آ گیا اور امام کا لقب امام زامن ہو گیا امام نے فرمایا کہ جو بھی حسین کی زیارت کو جائے گا اس کی ذمہ داری اس کی حفاظت علی اپنے موسر رضا اٹھاتا ہے سلوات پر دیجئے محمد و آل محمد امام زامن کے فائدے یہ ہوئے کہ امام سے منصوب کر کے اس کو ریلیٹ کر کے ہم اپنے بازوں پر بانتے ہیں یعنی امام ہماری حفاظت فرمائیں گے توجہ فرما رہے ہیں اب تو سکھہ تو امام کا سکھہ میں تو امام کا نام نہیں ہے کوئی یوگنڈا کا سکھہ ہے کوئی انڈیا کا سکھہ ہے کوئی پاکستان کا سکھہ ہے کسی میں حکومت پاکستان لکھاوا ہے چاند تارہ بناوا کہیں پر حکومت ہندوستان لکھاوا ہے کچھ اور بناوا کہیں پر حکومت یوگنڈا لکھاوا آپ پر کچھ اور بناوا کوئی امریکہ سے آرہا ہے کوئی کدھر سے آرہا ہے مختلف سکھے ہوتے ہیں اپنے اپنے ملک کے مختلف کرنسی ہوتی ہے اپنے اپنے ملک کی کیا کرے بھائی اب امام کا نام تو نہیں ہے ایرانی تمان لے کر آئیں گے کوئی خریدے گا نہیں کیا کریں گے تو کہا کہ آپ سکھے کے اوپر نام کا ہونا ضروری نہیں ہے اب امام کا نام کپڑے کے اوپر بھی ہو وہ زمانہ اور تھا کہ جو نام معصوم دہ کر لوگوں کو قتل کرتے تھے آج زمانہ اور ہے سلام پر بھیجے محمد و حال محمد پر سکھہ کسی بھی ملک کا ہو چل جائے گا امام زامن کے اندر سکھہ روپیہ کرنسی کسی بھی ملک کی ہو وہ چل سکتی ہے اس کے اوپر آپ نے کپڑا باندیا اور کپڑے کے اوپر یا امام الزامن لکھا ہوا ہے یا معصوم میں سے کسی معصوم کا نام لکھا ہوا ہے وہ منصوب ہوتا ہے امام رضا کی ذات سے اب جب آپ نے امام الزامن بان لیا میرے عزیزو ان پیسوں کا کرنا کیا ہے میں نے بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہے بہت سے ایسے کلپس بھی دیکھیں آج کل یوٹیوب کے اندر آپ نے دیکھا ووٹس اپ کے اندر اس طرح کی فیس بک کے اندر بہت سے ایسے کلپس آ رہے ہوتے ہیں کہتا ہے کہ اس کو برکت کے لیے ہم اپنے والیٹ پر رکھتے ہیں اس کو برکت کے لیے ہم اپنے پرس پر رکھتے ہیں نہیں بالکل غلط ہے یہ برکت کے لیے پرس میں نہیں رکھا جاتا اس کو برکت کے لیے تجوری میں نہیں رکھا جاتا یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام الزامن کو تجوری میں رکھیں تو سو ڈالر جو ہے ملین میں بدل جائیں گے امام الزامن کو اپنی تجوری میں رکھو سو ڈالر ملین میں بدل جائیں گے ایسا نہیں ہوتا جو امام زامن کے طور پر اپنے پیسے باندے ہیں اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد اس کو کھولنا ہے اور صدقہ دینا ہے اپنے نام پر نہیں امام رضا علیہ السلام کے نام پر اسی وقت دینا ہے اگر آپ یہاں سے ایران چلے گئے اور ایران زیارت امام رضا اگر آپ کا مقصود ہے کربلا چلے گئے آپ کی منزل زیارت امام حسین ہے کربلا جیسے حرم حسینی میں پہنچے آپ کھولیں امام زامن کو پیسے نکالیں اور امام رضا کے نام پر کسی کو کسی مستحق کو دے دیں کسی کو بھی دے دیں کسی مؤمن کو دے دیں مستحق ہونا ضروری نہیں ہے ایون یہ کہ آپ سید کو بھی دے سکتا ہے کیوں کیونکہ صدقہ سید کا ہے تو سید کھا سکتا ہے